موسیقی اسلام علیکم آداب آئے دیکھتے ہیں آج 30 اکتوبر کے اہم تاریخی واقعات اور اہم شخصیات کی شورٹ براکرافی سلطان عثمانیہ کی سلطان عثمان سالیس یا عثمان تھرڈ کا آج 30 اکتوبر 1757 کے ہی دن 58 سال کے عمر میں تو کاپی محل میں انتقال ہو گیا تھا سلطان عثمان قان سوہم نے معمولی درجی کی تعلیم پائی اور آوائل عمر سے ہی لہو اللہب میں مقتلع تھا چطرن سے دلی رغبت تھی سلطان عثمان سالیس نے سب سے پہلے سلطان احمد سالیس کے تینوں بیٹوں کو قتل کروا دیا تاکہ بغاوت کا اندیش آنا رہے اس نے اتہائی مقتصر عرصے کی حکومت کی اس عرصے میں وہ سلطان محمود اول کے سیاسی اصولوں کا پابند رہا سلطان احمد سالیس نے اپنے دور میں ہر مذہب کی ریایہ کے لیے علاہدہ علاہدہ لباس تجویز کیے اور قواتین کے لیے پردے کے متعلق احکامات جاری کیے تھے جنگ عظیم اول یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحادیوں کی جنگ قتم کرنے والے مہائدے کو مہائدے مدروس یا مطارکہ مدروس کہا جاتا ہے یہ مہائدہ آس 30 اکتبر 1918 کو ہی یونان کی بندرگاہ مدروس پر ایک بحری جہاز میں ہوا بین الاقوامی خانون کی روح سے امن سمجھاؤ تھا ایک عارضی مہائدہ ہوتا ہے اس کے بعد مستقل امن کے لیے مہائدے کی شرائط تیہ کی جاتی ہیں اور ان کی توسیق کی جاتی ہے اور فریقین کی دستقت ہوتے ہیں مہائدہ مدروس میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے بحری امور کے وزیر روف بیکی زیر قیادت سیر اکنی وفد اور اتحادیوں کی طرف سے برطانوی ایڈمیرر سمرسیڈ آرثر گف کالتھروپ کے درمیان شرائط تیہ پائیں 1990 کو آج 30 اکتبر ہی کے دن بولیوڈ کے معروف اداکار ڈائریکٹر ونود مہرا کی موت ہو گئی تھی انہوں نے چائلڈ ایکٹر کے طور پر اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی تھی ونود مہرا نے سو سے زائد فلمیں کی ہیں عمر قید، ساجن منہ سوہاگن، گھر، جانی دشمن، دی برننگ ٹرین، خوددار بے مثال جیسے کئی انگینت ہٹ فلمیں ہونے دی ہیں ان کے موت کے وقت بھی وہ فلم گروہ دیو کے ڈائریکٹر اور پروڈیسر کر رہے تھے تاہم ان کی موت ہو گئی اور یہ فلم ان کی موت کے تین سالوں بعد ریلیس ہوئی سال 2008 کو آج 30 اکتبر کے ہی دن ہندوستان کی ریاست آسام کے شہر گوہاتی سمیت کئی علاقوں میں ایک کے بعد دیگرے 18 دھماکیں ہوئے جس کے بعد اکیاسی حلاکتیں ہوئیں اور 470 کے قریب لوگ زخمیں ہوئے تھے یہ دھماکیں کوکرہ جار میں تین مقامات پر گوہاتی میں پانچ مقامات پر جبکہ بونگائی گاؤں میں تین وہ برپیٹا میں دو مقامات پر ہوئے تھے ان دھماکوں کے بعد آسام بھر میں ریڈ الارٹ چارے کیا گیا تھا اور لوگوں کو گھروں سے لکلنے سے ہی منع کر دیا گیا تھا ان عملوں کے پیچھے الفہ کا ہاتھ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا سال 2013 کو آج 30 اکتوبر کے ہی دن اس وقت کے متحدہ ریاست آنگر پردیش کے زلہ محبوب نگر میں دل قراش حادثہ پیش آیا تھا دیوالی منانے گھر جا رہے 45 لوگوں کے لیے بینگلور سے ہیدرباد کا سفر جان لیوہ ثابت ہوا جس بس میں یہ مسافر سوار تھے اس میں اچانک آگ لگ گئی تھی اور بس میں سوار تمام مسافر زندہ جل کر ہلاک ہو گئے تھے ایک رپورٹ کے مطابق صبح قریب سوہ پانچ بجے محبوب نگر کے پالے میں تیز رفتار والو بس کے چھوٹے سے پل سے ٹکرانے سے اس کا ڈیزل بھرچ گیا جس سے پوری بس دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کے ٹھیر میں تبدیل ہو گئی یہ تھی آج کے اہم تاریخی واقعات بی بین چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی